السلام علیکم ناظرین میں ہوں رفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا دن پاکستان کی عدالتی قومی اور سیاسی تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے عمران خان نے آج پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑا آپ نے پچھلے پانچ گھنٹوں کے اندر عدالت کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا کون آیا کون گیا جسٹس اتر منیلا نے کیا کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جب عمران خان کے ساتھ سامنا ہوا تو انہوں نے کیا کہا اور عمران خان نے اپنی ریزرویشنز اس فیصلے کے حوالے سے کیا جاری کی یہ سب کچھ آپ سن چکے ہیں لیکن میرے لیے جو سب سے اہم چیز تھی وہ عمران خان کا ایک جملہ تھا جس نے سب حالات کو بدل کر رکھ دیا اور لیڈر کیسا ہوتا ہے آپ کو اس ایک جملے سے معلوم پڑ جائے گا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں ہی ہوں ترمیم بحال ہونے سے میری آسانی تو ہو جائے گی مگر ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا ہمارے ملک کے اندر عاصف علی زرداری صاحب نے زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے نیب کے اندر استثناء حاصل کیا اور پاکستان کی دیگر عدالتوں میں بھی استثناء حاصل کیا کس بنیاد کے اوپر کہ جناب میں صدر ہوں اور آئین نے مجھے یہ استحقاق دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو پاکستان کی عدالت اور قانون کے سامنے پیش نہیں ہوں گا جاؤ نہیں پیش ہوتا اور یہ استثناء میرے پاس موجود ہے اور پھر اسی طرح جب حالات سازگار ہوئے تو نواز شریف صاحب پاکستان آئے قانون کو بدلا گیا عدالتیں چل کر گئی اور یہی حالات ہم نے ان کے دیگر مقدمات پر بھی دیکھے کہ نیب ترامین کے ذریعے نواز شریف کو ہاؤس آف شریف کو اور ہاؤس آف زرداری کو فائدہ پہنچایا گیا مگر عمران خان پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں جیل میں ہی ہوں ترمیم بحال ہونے سے میری آسانی تو ہو جائے گی مگر ملک کا دیوالیا ہو جائے گا لیڈر کیسے ہوتے ہیں لیڈر ایسے ہوتے ہیں خان صاحب نے بڑی سکرین کے اوپر قاضی صاحب کو چھکا مارا ہے اور اس سے پہلے باؤنسر بھی کرائے ہیں سوال یہ ہوا جی کہ آپ کیس سے متعلق جو کہنا چاہتے ہیں بتا دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ عمران خان سے مقالمہ تھا لیکن خان صاحب نے آتا ہی ایک باؤنسر پھینکا ہے اور قاضی صاحب سے یہ سوال کیا کہ میں وضاحت چاہتا ہوں کہ گزشتہ سماعت پر کونسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی بیری طرف سے اور جسے آپ نے اپنے حکم نامے میں لکھوایا میں نے کونسی ایسی سیاسی باتیں کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے کونسے پلیٹ فارم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا یہ بھی مجھے ضرور بتاتے ہیں آپ کیس سے متعلق بات کریں باقی باتیں چھوڑیں چیف جسٹس صاحب کے پاس جواب تو نہیں تھا پھر وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے یہی کرنا تھا کچھ ایسی سماعتیں بھی ہوئی قاضی صاحب کی عدالت کے اندر جہاں پہ وہ بربلا کہہ چکے ہیں کہ کسی میں حمد ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا آج عمران خان نے پاکستان کی عوام کے سامنے آپ سے بات کی اور آپ نے کیا کہا آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب جو فیصلہ لکھ دیا گیا جا کر آپ اسے پڑھ لیں ججز اپنے فیصلوں کی وضاحتیں نہیں دیا کرتے میں ایسا کونسا خطرناک آدمی ہوں کہ غلط بات کروں گا خان صاحب نے یہ بھی کہا مجھے کیوں مشکو کردار سمجھا جا رہا ہے پہلے لائف کیس چل رہا تھا میں آیا تو اس لائف دشریات کو بند کر دیا گیا ججز اپنے فیصلوں کی وضاحت رہی کرتے لیکن ججز کے فیصلوں پر تنقید قاضی صاحب ضرور ہوتی ہے اور پھر یہاں پر اس ملک کے اندر آپ جیسے جج وضاحتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر بھی آئے آپ نے متعدد دفعہ یہ کہا اسی سماعت کے دوران کہ بلے کا نشان واپس لیا اگر آپ انٹرپارٹی الیکشن کروا لیتے تو حالات ایسے نہ ہوتے آپ وضاحت دے رہے تھے اور اپنے فیصلے کی اور اس فیصلے کا دفعہ کرتے ہوئے ہمیں اور پاکستان کی عوام کو اس عدالت میں نظر آئے پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کے سب سے بڑی سائسی جماعت کا میں سربراہ ہوں اور اس پر مہر لگائی ہے اتر مللہ نے کہ لاکھوں فالورز ہیں عمران خان کے اسے کیسے حق نہیں دیا جا سکتا لیکن دوسری طرف اتر مللہ کی بات شاید فیصل بارڈا کو پسند نہیں آئی اور اس نے کیا کہا کہ جناب اگر کوئی پاپ سنگر گلوکار بڑا مشہور گلوکار کسی کا قتل کر دے تو کیا آپ اس کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے اور کیا اس کے لیے الگ قانون بن جائے گا بھائی اس ملک کے اندر کسی پاپ سنگر کا قتل نہیں ہوا اس ملک کے اندر عوام کا قتل ہو رہا ہے جمہوریت کا بیڑا غرق ہو گیا جمہوریت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور جنازہ کس نے اٹھایا آپ جیسے لوگوں نے اور آج آپ بات کرنا ہے اس لیے انہوں نے اتر مللہ کو نے جو گفتگو کی خان صاحب کے کروڑوں فالورز کے حوالے سے اس کا ایک رییکشن دیا اور یہ وہی جج ہے جب کالی بھیڑوں کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کالے بھونڈ ہیں اور پھر دوسری طرف جو پروکسی کا لفظ استعمال کیا گیا وہ فیصل وارڈا کی طرف سے کے لیے انہوں نے کیا اور اب اس کا جواب آ گیا ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ عمران خان ہے جس پر پاکستان کی سب سے بڑی عدارت کے جج نے مہور لگائی آپ کو پہلے بہت ریلیف مل چکا ہے جسٹس امین الدین کا عمران خان صاحب یہ مقالمہ ہے نیب ترامیم سے متعلق کیس کی حد تک آپ بات کریں میں نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں یہ جواب دیا جسٹس امین الدین کی گفتگو کا عمران خان نے پھر خان صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان مقالمہ ہوا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے میں آپ کے سامنے کی امینوں نے اس لیے بھی رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک عدالت کا محول بھی سمجھ آ جائے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا تجزیہ بھی پیش کرتے چلیں چونکہ پاکستان کی میڈیا نے اسے مکمل طور پر ریپورٹ نہیں کیا آپ اپنے کیس پر رہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دوبارہ عمران خان کو ہزائے جاری کی جسٹس اترمیلہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ترامین کا لدم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا یہ عمران خان کے الفاظ تھے جسے دھورایا گیا مجھے چودہ سال کی قید ہو گئی میں نے توشہ خانہ توفے کی قیمت کم لگائی میرے اوپر یہ الزام ہے پونے دو کروڑ روپے کی میری گھڑی تین عرب روپے میں دکھائی گئی میں کہتا ہوں کہ نیب کا چیئرمن سبرین کھڑو پاکستان دائنات کرے کیونکہ ہمیشہ سے یہ مسئلہ ہی رہا جس کی حکومت ہوگی وہ اپنی مرضی کا چیئرمن لے آئے گا اور اگر وہ اپنی مرضی کا چیئرمن نہیں لائے گا تو پھر پھر جیاد رکھئے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ نیب کو کوئی اور یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی رہی اور سیاستدانوں کو کس طرح رکنا ہے یہ نیب کے ذریعے ہی ہوتا رہا خان صاحب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نیب کا چیئرمن سبرین کورڑو پاکستان تائنات کرے حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمن نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ ایمپائر تائنات کرتا ہے نیب اس کے بعد تھرڈ ایمپائر کے ماتحد ہی ماتحد ہی رہتا ہے اور ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحد نہیں تھا یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے کنٹرول کر رہی تھی خان صاحب نے جی پھر برطانیہ کی اگزیمپل بھی دی برطانیہ میں جمہوری نظام اخلاقیات قانون کی بالا دستی اتحساب پر ہے آپ کیا کہتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل کا یہ سوال تھا کہ پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں خان صاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا جواب دیا کہ فارم سنتالیس والے ترمیم نہیں کر سکتے پھر جمال مندوخیل صاحب کی انٹری ہوئی اور انہیں کہا کہ جناب آپ اپنے کیسز سے ہٹ رہے ہیں وہ تو زیر التباہ کیس ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہوا جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اسے ٹھیک نہیں کریں گے جسٹس جمال مندوخیل نے عمران خان سے یہ مقالمہ پھر جسٹس جمال مندوخیل یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاستدان جیل میں جا کر زیادہ مچیور ہو جاتا ہے اور جو فیصلے ہیں ٹھیک نہیں کریں گے جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ سب لوگ آپ کی طرف اور سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آج پاکستان کی عدبیہ بھی عمران خان سے امید لگائے بیٹھی ہوئی ہے میں بھی اوٹس آپ کے سامنے ریپورٹ تو کر رہا ہوں کہ ادارت میں کیا ہوا لیکن مجھے ایک چیز بہت ہی اہم لگی کہ عمران خان کی اس جورت عمران خان کے اس جو سٹائل آف پولٹکس ہے اس نے بڑے بڑوں کو تبدیل کر دیا ہے پاکستان میں جج بھی عمران خان کی تعریف کرتے ہیں اور جو جج در پھوکتے وہ ہمت کرتے ہیں یہ عمران خان کی سیاست ہی کی روایت ہے جو ہمیں اس وقت پاکستان کی عوام عدالتوں اور ان کے فیصلوں میں ان کی ایک جھلگ نظر آ رہی ہے خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ نائب طرح میم صرف چند شخصیات کے لیے کی گئی اور پھر انتینیو گوترس کا جلاس اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جلاس بلایا اور اس میں اس چیز پر غور کیا گیا کہ غریب ملک مزید غریب کیوں ہو رہے ہیں تمام ممالک کو ریپورٹ بھیجی گئی کہ پیسہ منی لانڈرنگ سے باہر بھیجا جاتا ہے عرب روپے منی لانڈرنگ سے بھیجے جا رہے ہیں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب حقائق ہیں مگر آپ نائب ترامیم کو خلاف آئین ثابت کریں جسٹس امین الدین کیونکہ قانون کی بات کر رہے تھے وہ مفاد عامہ کی بات نہیں سمجھنا چاہتے وہ ٹیکنیکل کوسٹنز کے اوپر جاتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے کہ ترامیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی پھر اترمیلہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ان ترامیم کو کلدن کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑھا شاید نائب سے متعلق آپ کے بیان کے بعد کیا باقی رہ گیا آپ کا نائب پر کیا اتبار رہے گا جسٹس اترمیلہ نے عمران خان سے مقالمہ کیا میرے ساتھ پانچ روز کے اندر فیصلے جو نائب کی طرف سے اور جو رویہ رکھا گیا اس کے بعد مجھے نائب پر کوئی اتبار نہیں ہے عمران خان نے جسٹس اترمیلہ کو یہ جواب دیا اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹھائیس سال پہلے میں نظام کو بدلنے کے لیے نکلا اسی لیے پاکستان کی سیاست میں آیا غریب ملکوں کے ساتھ ہزار ارب ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اس کو روکنا ہوگا اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت نائب کو میں بھوگتا رہا ہوں اور نائب کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے جب ان کا دل چاہے تو یہ سلمان شہباز کو باقی لوگوں کو کلین شٹ دے دیں جب ان کا دل چاہے یاسی فرید زرداری کو کلین شٹ دے دیں شہباز شریف کو کلین شٹ دے دیں نواز شریف کو کلین شٹ دے دیں لیکن جب ان کا دل چاہتا ہے کسی کو ٹارگٹ کرنا ہو تو پھر یہ آپ کے اوپر ایک ایک کر کے ریفرنسز تیار کر لیتے ہیں لیکن دائر وقت آنے پر اور ٹائمنگ کے طور سے یہ کیے جاتے ہیں نائب پر ترامیم اور پھر نائب کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جسٹس جمال مندخیل کا یہ سوال تھا اور خان صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نائب کو بہتر نہیں بنانا چاہیں گے اور جسٹس سطر مللہ نے بانی پی ٹی آئی کو چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تیناتی کا معاملہ بھی یاد کروایا عدر مللہ صاحب کا ہے بڑا جی آج پوزیٹیف رول رہا اور جمال مندخیل صاحب کا بھی ایک بڑا پوزیٹیف رول رہا چونکہ جمال مندخیل صاحب نے اپنے گھر کا حوالہ دیا کہ اگر آپ مجھ سے جو میں نے گھر بنایا جج بننے سے پہلے کا انہوں نے یہ حوالہ دیا اگر آپ مجھ سے تقاضہ کریں گے رسیدوں کا تو شاید میرے پاس وہ رسیدیں موجود نہ ہو یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی کو بھی اور نائب ٹارگٹ کرنے میں سب سے آگے ہیں گیرز آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ خان صاحب کے سیل کی کچھ تصویریں جی باہر آگئی ہیں اور بہت ہی سنجیدہ قسم کے سوالات جڑے ہوئے اس ڈیولیمنٹ کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ کسی ہائی پروفائل قیدی کے سیل کی تصویر باہر آئیں ہائی پروفائل قیدی تو الگ بات ہے کسی عام قیدی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا گیا اور سیکیورٹی رسک یہ تصویر بن چکی ہیں اس سے پہلے میں نے جب یہ خان صاحب نے بات کہی تھی کہ قید تنہائی میں رکھا گیا اور میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے آج ان تصویروں کے ذریعے کہیں پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور اسے اپنی جیت قرار دے رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک بات کہی دیکھو ہم نے اس کا جواب سپریم کورو پاکستان میں جمع کروا دیا لیکن ویورز ان تصویر سے یہ بڑا واضح ہو گیا کہ عمران خان واقعی قید تنہائی کے اندر ہیں آپ کو ان سیلز کے اندر کوئی نظر نہیں آئے گا عمران خان نے جو بات سپریم کورو پاکستان کے پیٹ فارم پر کہی وہ منوان درست تھی اور عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی بلکل درست تھا اور جو تصویریں پیش کی گئی ہیں اور جن بکلا سے ملاقاتیں ہوتی رہی اس کے پیچھے کیا کہہ چاہیے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ وائل تصویریں اور اس پر کیا اس وقت حکومت اور پاکستان طریق انصاف کیا کہہ رہی ہے نئے ترامیم کیس میں عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں وکیل تک رسائی نہیں دی جاتی اس پر وفا کی حکومت نے عمران خان کے جیل سیل اور باہر کی کچھ تصویر سامنے جو ہے پاوم کے رکھ دی دستویزات کے ساتھ عمران خان کی جیل میں وقلا سے ملاقات کی تصویر ہیں حکومت کے مطابق قید تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ہے ملاقات کرنے والوں کو فیرس بھی سپرین کورٹ پہ جمع کروا دی گئی حکومت نے کہا کہ عدالت مناسب سمجھے تحقیاتی کمیشن بھی اس حوالے سے بنا سکتی ہے اب عمران خان کو ان تصویروں کے ذریعے جو بتایا گیا کیا سہولیات دی گئی عمران خان کو ائر کولر ٹی وی سٹڈی ٹیبل آفس کرسی اور میٹرس دیا گیا ڈرائی فروٹس اس کے ساتھ ساتھ بادام ہیں کولڈ رنگز ہیں ان کے ایک علماری کے اندر پڑے ہوئے ہیں جیل میں کچھ کتابیں وہ بھی آپ ایک علماری کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور پھر سیل کے باہر ایک رہداری ہے جہاں پر عمران خان ورزش کرتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں یہ تمام سہولیات ان کو دی گئی پھر ایک مشین بھی وہاں پر آپ کو ملے گی اور باقی کے سیل آپ کو خالی نظر آئیں گے اب پانچ چیزیں جی ان تصویروں کے حوالے سے جہاں تک سیل کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی جج نے جب یہ ایڈیالا جیل میں معاملہ چل رہا تھا تو خان صاحب کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے جو سیل ہے اسے بڑا کر دیا اور دیواروں کو گرا کر اس سیل کو بڑا کیا گیا ہے چونکہ اس سے پہلے عمران خان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا پھر اس کے بعد خان صاحب کو میٹرس ٹیبل یہ پہلے ہی خبر بھی ریپورٹ ہو چکی ہے یہ دیا گیا اس میں کوئی کسی نے عمران خان کے اوپر احسان نہیں کیا یہ بنیادی چیزیں تھیں جو عمران خان کو دی گئی یعنی ایک ٹیبل کرسی اور پھر ایک روم کولر کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں جو لوگ تنظیم سازی میں راتوں کو ملوش تھے آج وہ عمران خان کے کردار پر بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف انہیں شمالی علاقہ جات کی سیار کرانی ہے یہ سہولیات تو کسی ہوتل میں بھی محسن نہیں ہے اور ایک روم کولر ٹیبل کرسی جو ہے وہ عمران خان کی انہیں تکلیف دے رہی ہے اور ایک میٹرس عمران خان کی انہیں تکلیف دے رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کو یہ سیاست کرتے ہو نظر آئیں گے یہ تمام چیزیں اس سے پہلے بھی ریپورٹ ہو چکی ہیں اور اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی ہاں اب اس میں کیچ کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ بکلہ عمران خان سے بھی ہوتے ہیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کیس سے پہلے یہ کسی بھی اپلیکنڈ کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکیل سے بات کرے چاہے وہ منظم ڈیتھ رو کے اوپر کیوں نہ ہو یہ اس کا استحقاق ہے جسے آپ محروم نہیں رکھ سکتے اب خان صاحب کے پاس جو کتابیں دکھائی گئی وہ آپ کو کتابیں پولٹکس کے حوالے سے ہوں گی اور دیگر موضوعات کے اوپر کتابیں نظر آ رہی ہیں لیکن ان میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس سے وہ تیاری کرتے اپنے مقدمات کی اور خان صاحب نے جس تناظر میں سپرین کڑو پاکستان میں یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس لائبریڈی موجود نہیں ہے جن کیسز کا حوالہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور جو نیب ترامین کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے مجھے اس کے لئے تیاری جائیے اور مجھے میرے وکیل تک رسائی نہیں دی جا رہی اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے کہ خواجہ حارس صاحب جو ہیں وہ ملنے گئے اس سے پہلے عمران خان کو جن وقلہ سے ملنے کی اجازت دی جا رہی تھی وہ اس کیس کے اندر ایکٹیو نہیں تھے یعنی یہ کیس خواجہ حارس کا تھا جنہوں نے سبیرین کڑو پاکستان میں اس سے پہلے بھی کیس لڑا اور ان تک رسائی عمران خان کو نہیں دی جاری تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کیس جو خواجہ حارس صاحب اور جو اس کیس کو لیڈ کر رہے تھے وہ نائم پنجودہ سے بابا روان سے بریسٹر گھور سے عمر عیوب سے یا پارٹی کے دیگر لوگوں سے اس کو شیئر کیا جاتا ہے یاد رکھئے گا یہ جتنے بھی انہوں نے رسیدیں دکھائیں ملاقاتوں کی یہ وہ ملاقاتیں ہیں جو عمران خان کی وقتن فوقتن جویں کروائے گئی لیکن جب الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ تھا ملاقاتیں نہیں ہونے دی گئی ریجسٹر اندر نہیں جانے دیئے گئے تو حکومت یہ باتیں کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہی اور شاید وہ سمجھ لیے کہ ہماری جیت ہوگی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب یہ تصویریں ایک سیکیورٹی رسک بن چکا ہے عمران خان کہاں رہتا ہے اس کے کملے کا خدوخال کیا ہے کھڑکی ہے نہیں ہے رہداری میں کتنی بیریکس ہیں وہاں پر کون موجود ہوتا ہے یعنی سنناٹا اور آپ نے یہ تصویریں کھول کر ایک سیکیورٹی رسک جو ہے عمران خان کو سیل کو جو ہے ان کے لیے بنا دیا ہے اور یہ سر اس سیکیورٹی رسک کی بقاعدہ طور پر اب انکواری ہونی چاہیے اور پاکستان دھری کے انصاف کو ایک درخواست سپریم کڑ پاکستان میں دینی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جناب یہ تصویریں کس کے کہنے پر ریلیز کی گئی اس کی انکواری ہو چونکہ عمران خان کی اگر جھلک سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے اس کا دکھانا تو یہ تصویریں تو واقعی سیکیورٹی رسک ہیں چونکہ لوگ ریکی کریں گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ عمران خان کہاں پر رہتا ہے کن حالات کے اندر رہتا ہے اور اگر اس کے خلاف خدا نہ خاصتہ کچھ کرنا ہو تو ہمیں کس قسم کا ایک حکمت املی جو ہے ہم نے بنانی ہے اور کس قسم کا منصوبہ جو ہے ہم ترتیق دے سکتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کی عوام کا ردعمل بھی آیا ایک سارے پھر لکھا کہ یہ وہ سیل ہے جہاں عمران خان کو قید رکھا گیا سیکیورٹی کی وجہ سے ایڈگر کے سیل خالی کرائے گئے قید تنہائی یہ نہیں ہوتی تو جناب اور کیا ہوتی ہے اگر وہاں پر لوگ موجود ہوتے اور کہا جاتا کہ دیکھیں خان صاحب کی کس سیل کے ساتھ لوگوں کی تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور چہل قدمی خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کہتے کہ ہاں واقعی قید تنہائی نہیں ہے لیکن آپ نے عمران خان کے خیزات کے خلاف ایک اور چھوٹ بولا پھر شوکر بلسل صاحب نے لکھا کہ کہاں مسلم امہ کا رہنوا پاکستانی قوم کا وحید امید کا مرکز مرد کلندر حمد جوان اقبال کا حقیقی شاہین اور قائد عظم کا سپاہی اور ہماری اور پاکستان کی شان فخر پاکستان اور پھر دوسری طرف شریف خاندان کرپشر کی دہستان اور کلبری فونٹ کتری خط کے جھوٹے افسانے اپنے حلقوں میں ہارے ہوئے عوام کی نفرت کے نشان اور پھر حماد حضر صاحب نے کافی ریٹرک آپ کو نظر آئے گی لوگوں کے ذوق کے اندر کہ وہ عمران خان کو کس طرح ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو عمران خان کے دشمن ہیں ان کے بارے پہ پاکستان کی عوام اور لوگ کیا لکھتے ہیں حماد حضر صاحب نے لکھا کہ مسلم امہ کے سب سے مقبول قائد کو ایسی جگہ پر ناحق قید رکھا ہے ان لوگوں نے جن کی زندگی کی واحد کامیابی عمران خان کے خلاف بغض رکھنے کے عرام میں عارضی عہدے مل جانا ہے آج اس محدود سیل میں قید قید مرد کلندر ان سب کی نینے حرام کر چکا جو عوام کے ووٹ کے بغیر سرکاری محلات پر قابض ہے نائم بھنجوتا نے لکھا کہ مسلم امہ کے لیڈر کے کمرے کی تصویر اس سیل میں خان کو قید کیا گیا ہے اور بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے آٹھ کمرے دیے ہوئے ہیں ایک اور صالح نے لکھا کہ یہ ہے وہ عریشان سات کمروں پر پشتمل اڈیالہ چھیل کا بلوک جہاں سابق وزیعظم اور قومی ہیرو عمران خان قید اس وقت کاٹ رہے ہیں اور اس پر حکومت کا اطراف ضرم بھی جی کہ عمران خان کو جو سہولیات دی گئی وہ جیل مینویل کے مطابق بھی نہیں اور سابق وزیعظم کے ناتے قانون انہیں جیل میں جو ہے ایک کٹیگری دی جانے چاہیے جس میں اے سی اور ملازم رکھنے کی آپ کو اجازت ہوتی ہے تصویریں جی بول رہی ہیں اور آپ عمران خان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کو بشکتی ملے ہوئے تھے اور بعد میں ان کو رہابی کروایا گیا نواز شریف صاحب کو کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ بقاعدہ صحافیوں تک کی ایک لسٹ تیار ہوتی کہ جیل میں آج نواز شریف صاحب سے جو ہے کون ملنے جائے گا تو آپ کمپیریزن نہ کریں بس چھوٹ مت بولیں چونکہ آج قوم نے وہ حالات دیکھ لیے وہ کمرہ دیکھ لیا جہاں بھارے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت قید کاٹ رہے ہیں اور بعض لوگوں نے تو اسے یہ بھی لکھا کہ آج اس جگہ کا دیدار ہو گیا جہاں پر ہمارا مرشد جو ہے وہ قید ہے تو ویرز آپ نے غلطی کی ہے پاکستان کی حکومت نے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس لیے کہ اب عمران خان کے ساتھ جو محبت جڑی ہوئی ہے جو مقبول یہ جڑی ہوئی ہے آپ اسے بروک نہیں سکتے بلکہ آپ نے یہ تصویریں دکھا کر اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے ویرز یہ شو تھا آج کیا ہمارا آپ نے کمیر زور بھیجیے کا چینل کو سبسکر کرنا مات بھولے اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ لائٹ کی وجہ سے آج میں شو جو ہے وہ ٹائم پر نہیں کر سکا انشاءاللہ اس کو ہم مزید جو ہے جلدی کریں گے اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک دن میں تین ویڈیوز ہم ضرور کیا کریں کل کسی نے دو سے لکھا تھا تو انشاءاللہ ضرور بہت جلدی اپنا خیال رکھی کا اجازہ دیجئے آنے کے بعد